تو میرٹ شہر آئیے اور دیکھئے کچھرے کے پہاڑ کے بیچ بنی گھنی آبادی میں موت کیسے مڑ رہا رہیے اور کچھرے کے کگار پر جی رہے لاچار لوگ تل تل کر مرنے کو مجبور ہے میرٹ سے دیکھئے ہماری سائیوگی نریندر پرطاپ کی اسپیشل ریپورٹ افصاروں کی بے شرمی سے کھولا گھر بنا میرٹ شہر تیرے سو پچاس میٹرک ٹن کچھرے کا آبادی میں بسے رہا موت بانٹ رہا کچھرے کا کتم مینار دل دل مرنے کو مجبور کشت روگی میرٹ کا ویویگانند کشت آشرم کشت روگیوں کی شیلڈر ہاؤس کے ایک اور گندے نالے کے پانی کا پسیرہ ہے تو باقی تین اور گندگی سے بج بجاتے کچھرے کا پہاڑ کھڑا ہے یہ ویہ کچھرہ ہے جو میرٹ شہر سے ہر روز نکتا ہے اور نگر نگم کے افصاروں کے حکم سے اس پہاڑ کو تندرط بنایا جاتا ہے اس سے بہت بڑا ہمارا دکتے ہیں بدبو بھال رہا ہے اور ہم ایسے بھی بیمار آدمی ہیں چاروں طرف سے کودا کا بدبو آ رہا ہے ہم رہنے کا بھی قابل نہیں رہ رہے ہیں یہاں ہم کئی بار نگر نگم کو بھی دکھ کے دیئے ہوئے ہیں اور ابھی تک بھی اس کا کوئی سنائی نہیں ہو کشت آشرم کے آگے پیچھے اور چار دیواری سے سٹا کر کچھرہ ڈالنے کا سلسلہ پارے سال پہلے شروع ہوا تھا جس کے بعد سوشل ایکٹیویسٹ کی مدد سے کشت روگیوں نے ہائی کورٹ پہ یاچکہ پائل کی ہائی کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے نگر نگم کی افسروں کو نبی دن کے اندر کچھرہ ہٹانے کا عدیش دیا لیکن دوگنا وقت بیٹھ جانے کے بعد بھی افسروں کی کانوں پر جون تک نہیں رہی سہر کے بیچ گھنی آبادی میں کورے کا یہ پہاڑ پچھلے دس بارے سالوں سے اکھٹا ہو رہا ہے یہاں کے باسندوں نے بہتری بار نگر نگم سے گوہار کی پھریاد لگائی کہ اس کچھرے سے ان کو مکتی دلائی جائے لیکن نگر نگم کے ادھکاری ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہے دوہزار سترہ کو نگر آئکت میرٹ کے دوارہ مانی اس نے ایلے میں یہ کمیٹمنٹ کیا گیا کہ ہم لوگ نبی دن میں منگت پورم سہیت جتنا بھی اوپن لینڈفل کا یہ کورا کچھرہ ہے اس کا نستارن کرا دیں گے کوٹ نے ان کے سٹیٹمنٹ کو ریکارڈ پر لیا اور نبی دن کا ان کو سمیہ دیا نبی دن کی جگہ یہ آٹھ مہینے کا سمیہ بیعتیت ہو جانے تک نگر نگم نے اس دشا میں کوئی کاروائی نہیں کی نبی وارنوں کی انیس لاکھ آبادی سے ہر روز ہزار میٹر اکٹن کچھرہ نکلتا ہے نگر پالکہ نے ایک آٹی آئی کے جواب میں بتایا کہ بارے سالوں میں منگت پورا کے کچھرے کے پہاڑ میں سات سو پچاس لاکھ میٹر اکٹن کورا جمع ہو چکا ہے اس کچھرے کو شفٹ کرنے میں نگر نگم کا دو سال کا بجٹ خرچ ہوگا کچھرہ پرابندن پر آکھیں بند کیے بیٹھے نگر نگم کا دس لاکھ میٹر اکٹن کچھرہ پورے شہر میں پھیلا ہے جسے سوکھنے کے بعد نگم کی کرمچاری افسروں کے اشارے پر آگ میں جلا دیتے ہیں نگر نگم کے علاوہ کینٹ بورڈ بھی ہر روز ساڑھے تین سو ٹرن کچھرے کا اُدھ سرجن کرتا ہے تمام کمپنیوں کے پرزنٹیشن کے بعد بھی کچھرہ نستارن یوجنا ابھی تک کہوں فائلوں میں تک دیس کے پرزنمنٹری نریندر موڈی نے گاؤں اور سہروں کو سوچھ رہنے کے لیے سوچھ بھارت میسن چلایا ہوا ہے لیکن میرٹ نگر نگم کے بے سرم افسروں کو نہ تو اس میسن کا خیال ہے اور نہ ہی یہاں رہنے والے لوگوں کے سواستکا ان کی خال اتنی موٹی ہے کہ ہائی کورٹ کے ڈنڈے کا بھی ان پر اثر نہیں ہوتا جب بات جمعباری کی آتی ہے تو نگر نگم کے افسر ساسن کی اور گیند اچھال دیتے ہیں اور ساسن کہتا ہے کہ یہ جمعباری ان کی نہیں نگر نگم کے افسروں کی ہے کیمرہ سیوگی سانو کے ساتھ میں نریندر بھارت سماچار میرٹ